ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شار میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جد اے ظلم و جبر کے متوالو تم حق کے نام پر باطل ہو اے ظلم و جبر کے متوالو تم حق کے نام پر باطل ہو تم وحشی ہو تم مقاتل ہو تم وحشی ہو تم مقاتل ہو ناموس کے جھوٹے رکھوالو بے جن ستم کرنے والو کیا سیرت نبی جانتے ہو کیا دین کو سمجھا ہے تم نے کیا یاد بھی ہے پہ امام نبی کیا نبی کی بات بھی مانتے ہو یو جانے لو یو ظلم کرو کیا یہ قرآن میں آیا تھا اس رحمتِ عالم نے تم کو کیا یہ اسلام سکھایا تھا اے ظلم و جبر کے متوالو تم حق کے نام پر باطل ہو تم وحشی ہو تم مقاتل ہو تم ظالم ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اصلی باب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی نوز ریسٹل ناظرین سیالورڈ واقعہ تو سب کو پتا ہے یہ جو شیر ہے یہ حبیب جانب صاحب کیا بہت بڑے شاید گزرے ہیں ہمارے انہوں نے ظلم کے خلاف بہت بغابت کیا انہوں نے ظلم کے خلاف ڈڑے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کمران کو انہوں نے اب کمران مجھے جان سے مارتے گا انہوں نے جیلے کارٹی انہوں نے ظلم سہا لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے پورا شیر آپ سرچ کریں بہت لمبار بہت زبردست ہے لیکن کچھ لائنیں بہت ضروری تھی آج کے انسیڈنٹ کے حوالے سے اور یہ شیر بلکل بلکل ریلیونٹ بیٹھتا ہے اس وقت پورا پاکستان امت مسلمہ کا دل رنجیدہ ہے سب سے چھکے ہوئے سر ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اگر اپنے باپ کو جلدہ ہوا دیکھے گا اس ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے اسلام کے نام پر تمہارے باپ کو قسم کیا گیا ہے تو ناظرین اس کے بیٹے پر کیا گزرے گی میں دعا کروں کہ اس کے بیٹے نے یہ ویڈیو نہ دیکھی ہو اس کے باپ کو جلانے کی اس پہ کیا امپیکٹ پرے گا اس کی ماں کو آپ کس طرح سمجھائیں گے کہ ہم مسلمان ایک عمل پسند لوگ ہیں ہم تہشت کردی نہیں کرتے ہم ظلم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ہماری اسلام نے سکھایا ہے ہماری نبی نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کر رہے ہو جب اس ماں کو کس طرح سمجھائیں گے اس کی بہن کو کس طرح سمجھائیں گے اس کی چھوٹے بیٹے کو کس طرح سمجھائیں گے اس کی بیو کو کس طرح سمجھائیں گے مجھے بلائیں گے اس پہ میں ڈیٹیل میں ہوں گا آپ کے ساتھ اور جو بھی فیکشن فگرز برے ڈیوٹر ہو کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ کون حق پہ کھڑایا اور کون باطل پہ کھڑایا اور یہ اسلام کے نام پر کتنی گھنونی سازش کی گئی ہے ناظرین واقعہ یہ ہے کہ سیالپورٹ میں جو ہے ایک جنرل مینجر ہے یہ فیکٹری کا سینل لنکا سے ان کا تعلق ہے موبیلنہ طور پر ان کو جلا گیا گیا ہے اسلام کے نام پر ان پر الزام ہی لگایا گیا ہے کہ لبیک یا حسین کا ایک جگہ پوسٹر عویزہ تھا مطلب ایک سٹیکر پوسٹر میں سٹیکر عویزہ تھا ایک جگہ جن کو ان صاحب نے اتار کر لبیک یا حسین کا سٹیکر اتار کر ان نے ڈسٹیویل میں ڈال دیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو جیب میں ڈال دیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھاڑ دیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جہاں پہ اتلاعات سامنے آ رہی ہیں لیکن کنفرم جو زیادہ تر جو اتلاعات ان نے یہی کنفرم کیا ہے کہ اس نے ڈسٹیویل میں پھائن دیا تھا اور اس کے بعد جو جنہوں نے دیکھا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ اس نے یہ جو ہے کستاخی کیا اس کو کہیں آکے محفی مانگئے لیکن انتظامیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کرتے ہیں ہوتا ہے جاتا ہے آتے ہیں بات کرتے ہیں آپ خود ساوٹ آٹ کرلے انہوں نے انتظامیہ نے اس بات کتنا سیریز ہی نہیں لیا اور اس کے بعد لوگوں نے جاک اس کو مارا پینڈ پہ اس کو جلا دیا گیا اس کو مارا گیا اس کو بدردی کے ساتھ مارا گیا ہم کشمیر کے بات کرتے ہیں کہ کشمیر پہ بڑا ظلم ہوتا ہے پلسٹین پہ بڑا ظلم ہوتا ہے ہمیں تو کشمیر کی بھی حدیں پار کرتی ہیں آج اس بندے کو مار کے وہاں بھی بھی اتنا اتنے ظلم کے ساتھ نہیں مارا جاتا اتنا ظلم مطلب کہ آپ ایک بندے کو مار رہے ہو اس کے کپڑے پھار اس کو ننگا کر اس کو بیٹ چڑھا ہے پہ مار رہے ہو ڈنڈے گوزے سب کچھ مار کے اس کو آپ جلا دو وہاں پہ پولس بھی مجود تھی پولس نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ پولس بکھڑی ہوگے تماشاں دے گی تھی ظاہر ہے وہاں پہ جتنا شتیال بن گیا تھا پولس کو چاہیے تھا کہ اپنی نفری ماں پہ بلاتے اس کو حالات کا کنٹرول کرتے کچھ ایسا کرتے کہ اس بندے کی جان بچی جتی اس کو جلانے سے پہلے پہلے بچا جاتے لیکن ایسی کوئی پولس کے طرف سے کاروائے نہیں کی گئی اور پولس ماں پہ بکھڑی ہوگے تماشاں دے گی تھی ناظرین یہ پورا معاملہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ ذاتی رنجش تھی وہاں کے سپروائزر کو کچھ لوگوں کو اس سے جس کے بنا پہ یہ اسلام کا تمام اس کو روپ دے کر تو اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کا قتل کیا گیا ہے گھنونا قتل کیا گیا ہے اسلام کے نام پر ناظرین بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک لبیگ وہ لوگوں نے کیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسلام کے نام پہ جماعت اسلامی اور جتنی بھی پاکستان میں تحریک موجود ہے ان سب نے اس واقعے کی پرزور مضمت کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے اسلام میں تشدد قتل مارنا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے کچھ لوگ کچھ تصویر کے بنا پر کہ اس نے تحریک لبیگ پاکستان کی پوست شیئر کی تھی اس نے جماعت اسلامی کی پوست شیئر کی تھی اس کا تعلق پاکستان کی کسی اسلامی تحریک کے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر میں کسی جماعت کو جو ہے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ بینیفٹ دے گی یہ حکومت اچھی ہے یہ پارٹی اچھی ہے تو میں اگر اس کے نام پر کوئی اگر دو اچھے بول بول دوں کچھ اچھی پوست شیئر کر دوں تو میں اس تحریکہ کوئی نمائندہ نہیں بانجتا یا کوئی بڑا سینئر رہنمہ نہیں بانجتا تو اس چیز کو ہم نے بڑا کلیر اینڈ کٹ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ جماعت اسلامی میں ہے یا تحریکہ نمائندہ پاکستان کو اگر وہ سپورٹ کرتا بھی ہے اگر ان کے جلوس پہ جاتا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے تمام عمل کی ذبہ داری تحریکہ نمائندہ پاکستان دے یہ بڑی کلیر اینڈ کٹ بات ہے یہ تمام سازش یہ انڈیا نے کروائی ہے یہ جو بلونی طاقتی ہے جو اس ملک کو اور دھندن میں دگیرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ایف ایف ایٹ اف میں پاکستان بلیک لسٹ میں ہو اس کو روکا جائے تو اس واقعہ کو جو ہے ایک پورا رنگ دے کر ایک پورا ایک سٹرکچر کھڑا کر کے ہمیں آدمی میڈیا پہ اتنا گندہ کیا جا رہا ہے اور پوری سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس طرح کا ملک ہے یہ لوگوں کے حقی بات کرتا ہے یہاں پہ تو لوگوں کو خود ان کا حق نہیں اثر نہیں ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کو بلونی ملک جو ہے خاص طور پر انڈیا کی عزت نہیں دیتے ہیں یہاں پہ تو خود مائنورٹیز کی عزت نہیں کی جاتی یہاں پہ جو قتل و غرط کی جاتی ہے تو یہ ایک بڑی گھنونی سازش ہوئی ہے میرے ملک کو بدنام کرنے کے میرے اسلام کو بدنام کرنے کی اسلام کا تشدد کے ساتھ مرڈر کے ساتھ کسی گھنونی حرکت کے ساتھ انفیکٹ گالی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو ناظرین یہ تمام فیکشن فگر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے امید آپ کو گروہ پسند ہے میں نے آپ کو گروہ پسند ہے